جو نہیں ایک اور ایک اور مسئلہ بھی تو نا خیالی مسئلہ نہیں یہ ان کے نا نفسیات اتنی انفیریئر اور پس ہو چکی ہیں اسپیشلی مسلم مسلم سیکالوجی اتنے تابع ہو گئے ہیں نا یہ یہ یورپین فلسفی کے اور یہ قادیانی فلسفی کے اور قادیانی فلسفی بھی تابعی تھی یورپین فلسفی کے اس لیے ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے تھے اسلام میں کہتے ہیں کہ چونکہ نبی اسلام نے کہا ہے دجال کا گدا ہوگا تو وہ جہاز ہوگا جو کہ جہاز کیوں ہوگا جب نبی اسلام نے کہا ہے گدا ہوگا تو گدا ہوگا زبدستینہ اپنے اپنے طور پر نبی اسلام کے بہاہ پر سوچ رہے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی اسلام نے چونکہ جہاز ہی دیکھ رہے تھے تو میٹافور بتایا یہ اس قسم کے بے شرم مسلمان مولوی آج کے لکے حضرت صالح کی اونٹنی اونٹنی مگر دجال کا گدہ جہاز یہ سوچیں درہا یہ کیا بدبختی پھلا رہے بچوں میں حضرت صالح کی اونٹنی اتنی ایکسٹرورڈنری ایٹریبیوٹس رکھتی تھی کہ وہ عام اونٹنی نہیں تھی آپ کو بھی پتہ نا اس بات کا انہوں نے جو ذہن میں آتا تھا نا فطول وہ ڈالا تھا کہ اونٹنی ایسی ہو اونٹنی یہ سائز کی ہو اونٹنی یہ کرتی ہو وہ کرتی ہو وہ exact ساری کی ساری specification document لے کے اللہ تعالی نے پتھر پھاڑ کے وہ اونٹنی باہر ظاہر کر دی پتھر پھاڑ کے یہ ایکسٹرورڈنری آپ کو لٹرل لگ رہے اور دجال کا گدہ آپ کو جہاز لگ رہے تو یہ وہ مولی صاحب یہ جتنے بھی جہاز ہے نا ان کو یہ جہاز بنانے کا شوق ہوتا ہے یہ جو دجال کا گدہ ہے تو گدہ ہے اور وہ گدہ کیوں ہے میں بتا رہتا ہوں وہ گدہ کیوں ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے کیونکہ دجال کا فرسٹ اور فور موسٹ مشن ہے کہ وہ عیسی ابن مریم کے حواریوں کو آکے فالورز کو آکے بتایا کہ میں آگے ہوں تمہارا خدا واپس اس لیے حدیث آئی ہے کہ تمہارا خدا ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا یودیوں کو تو نہیں ہوں میں نے کہہ کہ میں خدا ہوں یودی تو مانتے ہی نہیں ہے کسی اور خدا کو ہمارے والے خدا کو مانتے ہیں تو ان کے آگے وہ نبوت کا دعویٰ کرنا ہے اس نے وہ اس لیے ان کے لیے مسیح ہے اب چونکہ کرسچنز کو اس نے بتانا ہے اور نبی علیہ السلام نے یہ بارہا کئی کئی دفعہ بتا دیا ہے کہ دجال عیسی ابن مریم کی عیسی ابن مریم کی کاپی کر رہا ہے عیسی ابن مریم کی کاپی کرے گا میرل کرے گا تو گدے پہ آنا ضروری ہے اس کا وہ جہاز پہ آ جائے گا تو عیسائی کیوں کہیں گے کہ ہاں یہ تو عیسی ابن مریم ہے کیونکہ حضرت عیسی بھی جہاز پہ چلتے تھے نہیں حضرت عیسی گدے پہ سواری کرتے تھے اس لئے دجال نے گدے پہ آنا ہے اتنی سیمپل سی بات کو ایک راکٹ سائنس بنانے کے لیے ایک فطوری دماغ کی ضرورت ہوتی ہے وہ فطوری دماغ یہ آج کل پریزنٹ کیا جا رہا ہے بچوں کے سامنے مسجدوں میں